ہیلو فرینڈ آج کی خیلق میں ہمیں multi ago sun کی 망ดار ان نہیں کرے اگر آپ لکی فرگوسن کی کھنا چاہتی ہے تو میری یہ وسط ویڈیو دیکھو اگر ہم بات کریں لکی فرگوسن کی رنب کی تو اس کا جو رنب ہے وہ کافی تیز ہے لکی فرگوسن ایک سائید اور بولر ہے یعنی کہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو اس کا جو بیک فوڈ ہے وہ گریس کے پریرڈ دیتا ہے اگر آپ شبہ پر کی بولنگ دیکھو تو اس کا جو بیک فوڈ ہے وہ گریس کے پریرڈ دیتا ہے جیسے کہ آپ بریڈلی کو دیکھو ڈیلی سٹین کو دیکھو ان کا بھی جو پیر ہے بیگ فوٹ کا وہ گریس کے پیریل رہتا ہے جبکہ فرنڈ آن جو بولر ہوتے ہیں ان کا جو بیگ فوٹ ہوتا ہے وہ گریس پہ سیدھا پڑتا ہے سیدھا بلکل بیٹسمن کی طرف پوائنٹ کرتا ہے فار اگزامپل جیسے کہ بومرہ اگر آپ بومرہ کے دیکھو تو وہ جب بولنگ کرتا ہے فرنڈ تو اس کا جو بیگ فوٹ ہے جب پیرے تو آپ کا جو فرنڈ فوٹ ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گا اس کے بعد جب آپ جب لینڈ کرو گے فرنڈ اس کا جو بیگ فوٹ ہے وہ بلکل سامنے کی اور پڑتا ہے لکی فرگوزن کی ہیلز زمین کو ٹیچ نہیں کرتی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی رن اپ کی ساری انرجی کو اپنی فرنڈ فوٹ تک لے جا پاتے ہیں اسی وجہ سے لکی فرگوزن اتنی تیز گر پاتے ہیں اب جیسے ان کا فرنڈ فوٹ نیچے کے اور لینڈ ہوتا ہے تو ان کی جو اپر والی بوڈی ہے وہ لیف کی سائیڈ پہ گر جاتی ہے اور پھر جب گین ریلیس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی لیف کی سائیڈ پہ گر جاتا ہے فرنڈ ابھی بات کرتے ہیں لکی فرگوزن کی لوڈ اپ کی تو لکی فرگوزن اپنی لوڈ اپ کو کاندے کے کافی پیچھے لے جاتے ہیں یہاں سے وہ اپنی بولنگ آم کو اس طرح پیچھے اور لیتے ہیں اور پیچھے اور کے لینے کے بعد اپنی سرنڈ فوڈ کو لوگ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آؤ اپنی بولنگ آم سے گین کو ریلیس کرتے ہیں اور بولنگ تھوڑ میں ان کا جو ہیٹ ہے وہ بیٹسمن کی طرف ہوتا ہے اور ان کی جو آئیز ہے وہ گین کی طرف ہوتی ہے ایہوپرین آپ نے ویڈیو دیکھ کے کافی جائے کیا ہوگا تو ویڈی کو جائے کیا ہے تو ویڈی کو لائک کرنا میرے چینل پہ آکر آپ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آگر کو دبانا لیکن میرے ہر نئے ویڈز آپ کے پاس پہنچیں سب سے پہلے سرنڈ اگر مجھے ایسٹرگرام پہ فولو کرنا چاہتے ہو تو لینک میں سرپیٹ میں دیئے وہاں بھی جاگے مجھے فولو کر سکتے ہو کیونکہ میں وہاں بھی زیادہ اکٹی رہتا ہوں میرے دیکھنے ویڈی کو دیکھنے ویڈی کو دیکھنے